دوستو ابھی آپ سبھی کو ایک مہینے تک گھر پر رہنا ہے تو گھر پر رہ کر بیٹھے بیٹھے گیم کھلی اور پیسہ کمائیے ایم پیل سے اس ایپ میں بہت ہی سمپل سمپل گیم جیسے کی فروٹ چوب، ٹیمپل رن، لوڈو اور پب جی بھی دیا گیا ہے ایم پیل جس کے برانڈ نمیشٹر بیرات کو ہلی ہے سو ایک ٹرسٹیڈ ایپ ہے جو کی انڈرویڈ اور آئی فون دونوں کے لیے ایویلیبل ہے ایم پیل میں پچاس سے زیادہ گیمز ہے جسے کھیل کر آپ ریال منی کما سکتے ہیں جس کا مینیمم ویڈڈرول ایک روپے ہے جو کی اور کوئی اپلیکیشن نہیں دیتا ہے تو جلدی سے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا گیا لنک سے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور جیتیے دس روپے کا بونس کیس ہی لے دوستو میں ہوں امیت سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے سیوڈوب چلو نولیج نور میں دوستو آج جس طرح سے دیش کا محول چل رہا ہے ٹرینےوں اگر اب بند ہیں لوگ جہاں تہاں فسے ہوئے ہیں ایسے میں سب ہی لوگوں کی امید اسی بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ 15 اپریل تک ٹرینے چلنا شروع ہو جائیں گی دوستو سرکار بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن یا اس بات پر نیرمبر کرتا ہے کہ اس دن تک اسثیتی کیسی رہتی ہے دوستو اگر ٹرینے 15 اپریل تک چلنا شروع کر بھی دے تو یادتریوں کو وہ سہولیت نہیں مل پائے گی جو عام دنوں میں ملتی ہے کیونکہ ریلوے کو پناہ ساری بند ٹرینوں کو چالو کرنے میں بڑی مسکی لے آئیں گی تو چلیے جانتے ہیں کیسے دوستو جب سے ساری ٹرینوں کو بند کیا گیا ہے وہ سب ہی ٹرینے اپنے اپنے اوریجن اسٹیشن تک نہیں پہنچ پائیں ہیں کچھ پہنچی ہیں اور کچھ کو تو وہاں جگہ نہیں ہونے کے کارن دوسرے اسٹیشنوں کے لoup لائن پر کھڑا کیا گیا ہے دوستو ایسے کنڈیشن میں ریلوے پوری کوشش کر رہی ہے کہ سب ہی ٹرینوں کے خالی ریک کو ان کے اوریجن اسٹیشن تک پہنچایا جائے تاکہ ٹرینے شروع ہوتے ہی انہیں ٹائم کے انشار شروع کیا جا سکے لیکن دوستو ایسا کرنا پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اسٹیشن پر اتنی جگہ نہیں ہے کہ ساری ٹرینوں کو ایک ساتھ وہاں کھڑا کیا جا سکے دوستو ایسی لیے پندرہ اپریل تک ٹرینے شروع ہونے کے بعد بھی ریلوے کے سامنے ایک بڑی چناؤتی ہے پناہ ساری ٹرینوں کو چالو کرنے میں دوستو اس کے علاوے ایک دوسری سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ جب کسی ٹرین کو اس کے اوریجن سے شٹارٹ کیا جاتا ہے تو ساتھ یا آٹھ گھنٹے پہلے تک اس کی ساری چیزوں کو چیکنگ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی اسے چھوڑا جاتا ہے دوستو اس طرح سے اگر ایک ایک ٹرین کو اتنا ٹائم دیا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری ٹرینوں کو پناہ شروع کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے دوستو اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹرینے پناہ چالو ہونے کے بعد بھی سب ہی ٹرینوں کو چالو کرنے میں ایک بہت مسکلیں آئیں گی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانگاری جرور پسند آئی ہوگی لیکن اس بات کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کہاں تک اس سے سہمت ہیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے پریس کر دیجئے آج کس ویڈیو اس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں Thank you for watching friends